بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ایک میسج ہے ایک پیغام ہے ان مریضوں کے لیے جو لوگ اپنی کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے اور وہ ان کو اڈوائز کیا جاتا ہے کہ اس کی مردہ ٹانگ کو جسم سے الگ کرنا پڑے گا اور وہ اس سے گھبراتے ہیں یعنی ایمپوٹیشن اپنی نہیں کروانا چاہتے تو ایک ایسے جوان حمد شخص کی کہانی میں آپ سے شیئر کروں گا جس نے کی ایکسیڈنٹ کے بعد دونوں ٹانگوں کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس نے نہ صرف اپنی دونوں ٹانگوں کی تمام ہڈیوں کا آپریشن کروایا بلکہ یعنی اس کی دونوں سائڈوں کی فیمر دونوں سائڈوں کی ٹیبیا ٹوٹ گئی لیکن لیفٹ سائڈ کی جو لیفٹ سائڈ کی لیگ تھی اس میں انفیکشن ہو گیا اور اس کے بعد اس کی ٹانگ کو ایمپوٹیشن کرنا پڑی جسم سے الگ کرنا پڑا لیکن اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اس کی تمام ہڈیاں وہ ٹھیک ہوئیں دونوں ٹانگوں کی لیکن لیفٹ سائڈ کے اوپر اس کو مصنوعی ٹانگ لگانا پڑی اور اس کے بعد نہ صرف اس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو جاری رکھا بلکہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ یہ روزانہ واک بھی کرتے ہیں یعنی ایسے مریض ان کے لیے پیغام ہے کہ جو ایمپوٹیشن سے گھبراتے ہیں یعنی ہمیں اس میں چلنا پھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا وہ دیکھ لیں کہ یہ شخص روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ واک بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام کام کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ زندگی میں پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں اس کا جماع مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی جی آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں یہ قدیر صاحب ہے ان کی عمر 45 سال ہے لیفٹ لیگ ہے اس کی ایمپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور اس میں دکھائیے جیدھر آپ نا ٹانگ کو جو مسنوی ٹانگ ذرا لگی ہوئی ہے وہ دکھائیں گے ذرا نہیں نہیں وہ کپڑا ذرا ہٹا آگے دکھائیں گے یہ ان کو لیفٹ لیگ جو مسنوی لگی ہوئی ہے یہ کیسے ان کا اپریشن ہوا تو یہ ہم ذرا ان سے جانتے ہیں جی بتائیں سر کیسے آپ کا یہ مسئلہ ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ سے مسئلہ ہوا تھا کتنا عرصہ ہو گیا یاد نہیں ہے میں نے یہ بس یہ یاد ہے 15-20 سال ہو گیا 15-20 سال ہو گیا تو لازمی ہو گیا ایکسیڈنٹ کیسے آپ کا ہوا اور کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا میرے ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ ٹھیک ہے اور کہاں پہ چوٹ لگی آپ کے میرے تانگ پہ دائن تانگ پہ اوپر سے تھائی میں فریکچر ہوا ہاں پینچر ہوا ہڈی ٹوٹی یہاں سے راڈ ڈالا ہوا اوپر فیمر میں راڈ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے نیچے ٹیبیا کا فریکچر ہوا جہاں آپ کی پلیٹ ڈالی ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کے مسئلہ ہو گیا اس کے بھی یہ راڈ ڈالا ہوا ہے اوپر فیمر میں راڈ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور نیچے کیا ہوا پھر آپ کے انفیکشن ہوگی اور آپ کو پھر ایمپٹیشن کرنی پڑی ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ پورا ایک گھنٹہ وارگ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کو اسے کی مسئلہ تو انہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ ٹانگ میں مسئلہ ٹانگ آپ نے لگائی ہوئی ہے ہمارے اکثر لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اسے چل نہیں سکیں گے تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں نہیں ماشاءاللہ چل سکتا ہے پہلے پہلے تو تکلیف آتی ہے پھر وہ جسے انہوں نے مثال دیتے ہیں بنوی جتی پاو وہ پیرہ کو کارتی ہے یہ پہلے 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 تو پھر جنگہ کرتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سہی پھر لیتا ہے تندہ کا سہارا ایسا ہے ویسے بھی جس کا گردہ ہو اس کو تمسوس نہیں ہوتی ہے آپ تو ماشاءاللہ شگر بھی آپ کو نہیں ہے اور پھر بھی آپ واک کرتے ہیں ایک گھنٹہ واک کرتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت جو ہے نا ایک اہم بات ہے اور ایک جو ہے نا موٹیویشنل بات ہے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ہیں جن کی ٹانگیں ٹھیک ہیں سارا کچھ درست ہے وہ بھی واک نہیں کرتے لیکن آپ اپنی اس ٹانگ کے ساتھ بھی ایک گھنٹہ واک کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کتنا کتن دیر واک کرتے ہیں جی بس گھنٹہ دو گھنٹے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا گھنٹہ لاغ جائے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ چل کے دکھائیں ذرا آمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوٹی کے بغیر بھی چل لیتے ہیں سوٹی تو بغیر بھی تھوڑا تھوڑا چل لیتے ہیں چل لیتے ہیں سوٹی کا جو آل ڈنڈے کا جو آسرا ہے ٹھیک ہے چلیں آپ ہمارے وہ لوگ جو اپنا دو لوگوں کے لیے آپ میسیج دیں ایک وہ لوگ جو اپنا علاج نہیں کرانا چاہتے اپنی ٹانگ کٹوانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو بھئی شوک کی بہتا تھا تو ٹانگ کٹے ہیں بغیر بچتا نہیں مانگا ٹھیک ہے شوک ہو جائے اس نے کٹوانے چاہیے جو ہوئے تو ویسے ٹھیک ہو جائے تو وہ سارے طریقے ہیں سب سے اچھی بات ہے اور ہمارے وہ لوگ جو بلکل ٹھیک ہیں جن کی ٹانگ بھی نہیں کٹی ہوئی لیکن وہ پھر بھی واق نہیں کرتے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنی فیٹنس کے لیے کرنے چاہیے جی کرنی چاہیے ہمت کرنی چاہیے باق کا بڑا فیدہ ہے بڑا فیدہ ہے ٹھیک ہے شکریہ جی یہ سوچیں میں بیٹھ بیٹھ بیٹھا ہوتا تو میری جان پھول جندی کھایا پیا حاجم نہ آتا میں جو سین باہری ہو جاتا سفر نہیں ہوا چالیا نہیں جا وہاں صحیح میں نے دو سال ہوگے باق کرتے ہیں اللہ الحمدل اللہ پھر تول پیدیاں ہوتے سامنے کرے چلو ماشاءاللہ بہت شکریہ جی شکریہ موسیقی